بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سینڈوچ کے لئے اسے بہت سے نام دیے جا سکتے ہیں اسے مگر یہ ہے یمی بلکل یمی اور نیو ہم ایسے ناشتہ بریکفاس بنا رہے ہیں کہ جو ہر بچوں کو بہت پسند آئے گا آپ اسے بچوں کو لنچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں اور شام کی چائے کے ساتھ بھی ہاں آپ کھا سکتے ہیں اسے تو چلیں اپنی ریسے پی شروع کرتے ہیں اب ہم تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے یہ دو ایک لئے ہیں بتاتے ہیں یہ دو ایک لئے ہیں اور اس میں جیسے کہ یہ چیزی ہے تو چیز سلائس اس میں جائے گا اور یہ چکنگ میں ہمیں نے اوبال کے کچھ نہیں ڈالا اوبالتے میں اور صرف اس کو چھوٹا چھوٹا کر دیا یعنی کہ شرٹ کر دیا بلکل اور اس میں ہی جائے گی یہ بڑی ہری مرچی ہے آپ چاہیں تو چھوٹی بھی ڈال سکتے ہیں اور چاہیں تو اس کو ہٹا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں یہ کٹی مرچی ہاف ٹی سپون کسی مرچی ہاف ٹی سپون اور نمک ہس بھی جائے گا اچھا یہ مرچ نمک جو ہے یہ آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور بچوں کو اگر مرچ نہیں پسند تو آپ اس کی جگہ ایک ایک چھوٹکی کالی مرچ ڈال سکتے ہیں باقی ہٹا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہرا دھنیا ہے دھوٹے بھی لی سپون چکن تو میں نے بتائی دی اور یہ ڈبروٹی ہے یہ ہے نا تو اب چلے پھر بناتے ہیں یہ سب سے پہلے ہم انڈوں کو شیٹ کر لیتے ہیں یعنی توڑ کے اب اس کو ہم پھینٹ لیتے ہیں اچھے سے ٹھیک ہے اور دونوں انڈوں کو آپ چاہیں تو چار انڈے بھی لے سکتے ہیں اسے گا آپ کی جتنی بڑی فیملی ہے تو آپ اور سب چیز ڈبل کر دیں اس کے انہوں ساتھ سعیے تو اس کے ساتھ ہمیں جیسے جیسے چیزیں بڑھاتے ہیں تو ہم ایسی ہی چیزیں ہیں سوائے مرچ کے یعنی کہ مرچ جو ہوتی آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں نمت مرچ باقی ہر چیز ڈبل کر دی جاتی ہے یہ اس کو اب ہم نے پھینٹ لیا ہے اچھے سے ٹھیک ہے تو اب یہ اس کے اندر سب چیز ڈال دیتے ہیں یعنی کہ نمت مرچ بھنیاں حریمیرچ سب چیز ہم اس میں ڈال دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں ساری چیز ہم نے دھنیے سے ہی پوچھ کے ڈال دی کوئی چیز ضائع نہیں ہونے دیتے اور یہ اس کو اچھے سے پھینٹ لیتے ہیں آپ اتنے چیزوں میں تین انڈے بھی استعمال کر سکتے ہیں تین انڈوں کا بھی آپ کی تین انڈوں کی ضرورت ہے بھئی تین زیادہ بنانے ہیں سلائس تو آپ تین انڈے بھی اتنے ہی اس میں تین انڈے بھی استعمال کر سکتے ہیں تین سے چار انڈے بھی ڈبل بھی کر سکتے ہیں یہ بس تھوڑا سا آپ اس کو اور چیزیں ڈال دیے گا یہ چکن بڑھا لیں سلائس بڑھا لیں اور ہر ادھنیاں بڑھا لیں نمک نشطہ آپ اپنے حساب سے ڈالیں گے بس جئی ہے یہ اب آپ کا یہ اچھے سے پھٹ گیا ہے اب چلیں بناتے ہیں پھر اس کو آپ کو بتاتے ہیں یہ کس طرح سے بنانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں کہ اب میں اس پہ تھوڑا سا پہلے دو ٹیبل سپون آئل ڈال رہی ہوں پین میں ٹھیک ہے اور اس کو میں سب میں مکس کر دیتا ہوں اب کیا ہے کہ اس طرف ہمیں ایک سلائس لینا ہے اور اس طرف اس کو ایسے کر دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمیں اس طرح سے یہ اور اٹھا دینا ہے اور دوسرا سلائس بھی اسی طرح سے ہم کر لیں اور یہ دیکھیں یہ میرا پین گرم ہے ہلکا سا بلکل ہلکا سا اور یہ ہم نے دونوں سائٹ سے آئل کو اس پہ لگا دیا ہے ہلکا سا بلکل دو ٹیبل سپون ٹھیک ہے اب کرنا کیا ہے کہ اب ہم اس میں زیادہ آئل ڈالیں گے اپنا ایک فرائی کرنے کے لیے بس اس پہ ہم نے آئل ڈال دیا فرائی پین میں اپنے تین سا چار ٹیبل سپون اور اب یہ ایکس بچھا دے رہے ہیں اس پہ ہم نے یہ ایک ڈال دے رہے ہیں اور اس پہ ہم یہ سلائز رکھ دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور اب اسے ہم پلٹ دیتے ہیں ہمارا دونوں طرف سے پیچھے سے اچھے سے سک گیا ہے یہ اور اب ہم اسے پلٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے کر کے اور یہ دوسرا کسی کا سہارا لے گا کسی چیز کا اور اس کو ہم پلٹ دیا ٹھیک ہے اب یہ ادھر سے سک گیا اور یہ اس کو ہم اس طرح سے یوں اس پہ پلٹ دیں گے ٹھیک اور اس کو بھی ادھر سے ایسے پلٹ دیا ہم نے اب کیا کھرنا ہے کہ اب ہمیں چیز سلائز رکھنے ہیں آنچ بلکل دھمی ہے یعنی کہ بہت کم آنچ ہے اس کی رکھنی ہے ہمیں فل آنچ نہیں کرنی ہے زیادہ آنچ نہیں کرنی کیونکہ ہمارا یہ جل جائے گا تو یہ اب ہم یہ یہ رکھ دے رہے ہیں چیز سلائز دونوں سائیڈ ہم نے چیز سلائز رکھ دیئے اور اب اس پہ ہم یہ چکن رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ایک سائیڈ ہم چکن رکھیں گے اور اس کو پھر ہم ایک دوسرے پر پلٹ دیں گے یہ اب ہم نے اس کو چیز سمیت پلٹ دینا ہے اور اب یہ ریڈی ہے دیکھیں دونوں طرف سے ہمارا گولڈن ہو گیا ہے اور چیز سلائز بھی وہ ہو گئے تو اب اسے ہم چولہ کر دیتے ہیں آف یہ چولہ ہو گیا پند اور اب اسے اتار لیتے ہیں دیکھیں میرے اب یہ سینڈوچ تیار ہو گیا ہے بہت مزے کا بنا ہے بہت مزے کا بنانا سان کھانے میں بہت مزے دار امید ہے آپ لوگوں کو بھی میری یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو اتنے اچھے اچھے کمنٹس کر رہے ہیں اور مجھے موٹیویٹ کر رہے ہیں اور جتنے میرے چینل پر نیو دیکھنے والے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور میری ریسیپی پسند آئے تو اپنے فرین اینڈ فیملی میمبر سے ضرور شیئر کیا کریں اور اچھے اچھے کمنٹس کیا کریں اس سے مجھے حوصلہ افضائی ہوتی ہے جتنا زیادہ میری ریسیپی کو دیکھا جاتا ہے اتنی مجھے خوشی ملتی ہے تو آپ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی تو چلیے پھر آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹنگ دوانا مت بھولیے گا اچھے اچھے کمنٹس کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں فرین اینڈ فیملی میمبر سے ضرور شیئر کریں تو چلیں پھر آپ یہ کھاتے ہیں اور آپ سے لیتے ہیں اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گی جب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے دعاوں میں پھر ملیں گی جب تک کے لیے اللہ حافظ